بسم اللہ الرحمن الرحیم سوسائیٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور مجھے چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ مجھے سوسائیٹی کے اندر کے معاملہ کا علم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں ایک خبر یہ ہے گجرات سے اور خبر یہ کہتی ہے کہ خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے انہوں نے تھانا صدر کھاریاں کے اوپر حملہ کیا پتھراؤ کیا اور پولیس والوں کو کٹاپا چاڑے یعنی انہوں نے بقیدہ وہاں پر حلہ بول دیا پکڑ کے اور وجہ یہ بتای جاتی ہے کہ پولیس الیڈے نے جو خواجہ سرا کیونٹی ہے ان کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں تانگ آگے بچارے تانگ آمد بجانگ آمد کہ مصداق وہ پھر کٹے ہوئے اور جاگے تھانے پر انہوں نے حملہ کر دیا اچھا اب گزارش یہ آیا ہے کہ جو ہماری پولیس جوان یہ ہمارے ایک ایڈیٹر گزرے ہیں بہت نامور صحافی سید عباس ستر ان کا نام تھا سید عباس ستر کی دو تین سرخیاں بہت مشہور ہوئیں وہ سرخیوں کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے ایک سرخی انہوں نے لگائی تھی تم ادھر ہم ادھر یہ سرخی انہوں نے بھٹو صاحب کے ایک جلسہ سے خطاب کے وچوکڑی کے لائی تھی حالانکہ بھٹو صاحب نے یہ بات نہیں کی ایک بھٹو صاحب دے اور پپل پارٹی دے گلے ایٹی کر اے سرخی پئی ہے حالانکہ بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھٹو صاحب کے اتنے زیادہ دوست تھے جب بھٹو صاحب کو اتنا پسند کرتے تھے سید عباس ستر صاحب کہ ایک بار زیاد شاہد مرہوم کے اخبار صحافت ہوا کرتا تھا اس کو نکالا تھا عباس ستر صاحب نے تو زیاد شاہد کے ساتھ ان کی ہو گئی کسی بات کے اوپر تلخی تو جب انہوں نے استیفہ دیا اور تلخی بھٹو صاحب کے ایشو پر ہوئی تھی تو جب استیفہ دیا انہوں نے عباس ستر صاحب نے تو انہوں نے یہ تحریر لکھی کہ زیاد شاہد صاحب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے دل سے بھٹو کی نفرت ختم نہیں ہو سکتی اور میں اپنے دل سے بھٹو کی محبت ختم نہیں کر سکتا لہٰذا ہم دونوں کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے میں استیفہ دیتا ہوں تو یہ سرون کے ٹوٹل الفاظ یہ تھے تو پائین اینی جوزہ محبت کرتے ہیں مگر کسی وقت کی کچھ ایسی جملے ہوتے ہیں جڑے پائین اپڑے یاردی گلے پائین دے تو وہ ان کے دوست کے گلے پڑ گئے تھے وہ الفاظ آپ نے سنی لیے تم ادھر ہم ادھر یہ والا معاملہ انہوں نے بھٹو صاحب نے نہیں کیا تھا اگلی بات جو سرخی انہوں نے کی تھی بڑی مشہور تھی وہ تھی تھا ایک لفظ کی سرخی تھا اردو صحافت میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی سرخی کبھی نہیں منظر عام پر آئی تھی یا مارز وجود میں آئی تھی یہ ازاد اخبار میں میرا خال شاید اس وقت لگائی گئے تھی گنگا تیارہ اگوا ہوا تھا ایک انڈیا کا سرنگر ائرپورٹ سے دو کریشی برادران تھے جو اس کو اگوا کر کے ہائی جیکرز تھے وہ لے آئے تھے لاہور ائرپورٹ کے اوپر اور یہاں پر انہوں نے اس تیارے کو تباہ کر دیا تھا جتنے پسنجرز تھے اس کے عملے سمیت کو بتیس لوگ تھے وہ بار بچ گئے تھے تیارہ انہوں نے پائن بابن اوڑا تیارے کی ملبے کی تصویر کے درمیان انہوں نے لکھا تھا اٹھ کالم سرخی لائی تھی اچھا انہیں کی دیئے ہوئے بہت سارے الفاظ ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شیر جوان یہ پولس کو لکب دیا تھا انہوں نے شیر جوان تنزن کہا تھا اور پولس علیہ نے جناب شیر جوان سمجھا کہ ساڑھی حفظ تریف کی تھی جنہی کا اکل ہوں دی انہوں نے سمجھونا پھر کسی نے سمجھایا کوئی بستی کہا رہا ہے یہ تڑھی پھر انہوں نے کہا شاہ جی تڑھی میر باری ساں نے شیر جوان نہ کہیں یہ پولس مقابلے پائیں بیٹے اروج کے سن بندہ پڑھتے سن تب مراتے سن پڑھتے وہ ڈاکو ہوگا چور ہوگا کاتل ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل ہوتا ہوگا سر لیکن پولس کو یہ اختیار آسل نہیں ہے کہ وہ کسی کو تشدد کرے وہ کسی کو لٹر پولا کرے کسی کو گولی مار دے انٹل انلیس کہ آپ کے ساتھ کو مقابلے پہ اتر آئے اور مجبوری بن جائے اور اس کے لئے پھر چین آف کمانڈ ہے جہاں سے منظوریاں آتی ہیں اس کے بعد جا کے آپ گولی چلنے کا اختیار رکھتے ہیں اپسٹول تانیسل ہی نہیں بڑھائے کہ تو یہ گولیاں چلان دے پھر ہو جت سے چلانی چیز یہ کچھے دے ڈاکوانے پاسے اٹھے جاؤ پائیں اے وچہرے مظلوم مخلوق خواجہ سرا ان کو پکڑ کے جس طرح سے تشدد کرتے ہیں اتانگا آگا وچہرے خواجہ سراوں کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کا رویہ بڑا ہی مطلب گھٹیا قسم کا رویہ ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یعنی جو ان میں نقص ہے یا جو جس طرح کے یہ ہیں وہ خود تو نہیں بنے نا سر تو قدرت روگا جو ہوگا ان کے ساتھ آپ ان کو ہیچ سمجھتے ہیں تو کس بات پہ آپ اتراتے ہیں جو کوئی بھی ان کو ہیچ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عذاب پورے ہیں انہوں اندھے کاٹنے ہیں تو اسی اپڑے پورے آپ کی تینے ہیں تو یہ رویہ جو ہے نا یہ اصل میں قانون قدرت کا مزاق اڑانے کے مترادیف ہے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہئے تانگا مد بجانگا مد شیر جوانا نو پائیں خبر یہ بتا رہی ہے اور یہ خبر جو ہے مجھے اب یاد نہیں جنگ کی شیئر ویب سائٹ پہ یہ خبر موجود ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کسان اتحاد جو ہے نا سر انہوں نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور آج کیونکہ اتوار ہے خبران دی قلتیں خبران ہی یہاں کوئی نہیں ایشو نہیں پیا باندہ سوارے ٹیم یہاں نے احتجاج کا اعلان کر دیا احتجاج کا اعلان کر دیا ایک ہر طرف سنسنی پھلا دی پکڑ کے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی میں کسی کے ساتھ زیادتی کی حمایت نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا کسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے خوراک کا بندوست کرتے ہیں ان کو ان کی محنت کا معافضہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ملنا چاہیے لیکن یہ پیسے سر زیادتی نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی یہ زیادتی جو کر رہے ہیں انہوں کوئی نہیں پھڑ دا پیا ایک طرف اگر بیس پچیس لاک جو انسان ہیں جو انہوں نے چار ساڑھے چار لاک ٹوٹل کسان ہیں پنجاب کا جن سے گندم خریدی جاتی ہے ایک طرف ان کا اگر پانچ بندے ایک خاندر کے لگائیں تو کوئی بیس پچیس لاک کے قریب لوگ بنیں گے اور دوسری طرف گیارہ کروڑ اسی یا پچھتر لاک شہری ہیں پنجاب کے سر جنہوں نے اس مہنگی گندم کے نتیجے میں مہنگی روٹی کھنی دنی ہیں تو مزے کون لیا گیا اے رپیہ کلی جے بچ گئے کسان بھی رو رہے ہیں اور شہری بابو بھی رو رہے ہیں یہ ترہادر طبقہ بھی رو رہے ہیں مزے کون لیا گیا آپ اے یہاں دے یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کوئی اس میں بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے سر یہ پتہ کرنے کے لیے کسے تھاں دے نہ ایک لاتے کھلونا پانی دے ایچے نہ رہا دے ٹیم چلا کٹنا ہے نہ جناب کوئی کالے بکر دی سریزہ خون جڑا اپنے سریچ پانا ہے کوئی ایسی ارکرنی کرنی سیمپل سٹیٹ بات ہے سر وہ جڑا میڈل مین ہے وہ مزے لیا گیا خاد کا مالک ہے جس نے ڈی اے پی کی بوری جو ہے چودہ سو کی بجائے ساڑھے چھے زار کی اور پھر یوریا کی بوری جو ہے وہ پتہ نہیں اور ڈی اے پی پتہ نہیں مہنگی بیچی سولہ زار دی یوریا مہنگی بیچی سے ساڑھے چھے زار دی مجھے ان قیمتوں کا اتنا پتہ نہیں کیونکہ میں پہنے سدہ سدہ لہ رہی ہیں میرا زرعی زمین سے اتنا ہی تعلق ہے کہ جناب وہاں پہ کسان منت کر کے گندم ہوگاتا ہے وہ میں بزار سے خریدتا اور کھاتا ہوں اس سے زیادہ میرا کوئی تعلق نہیں اس لیے مجھے کھادوں کا استعمال کب کہاں ہوتا ہے اتنا نہیں معلوم مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو کھاد کے اوپر سبسیڈی سرکار دیتی ہے اوپائن مل مالک اپنی جیہ بج پاندہ ہے اربحہ روپے اتنے روپے اتنے روپے ان کے بچوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے خاندانوں کے پاس ہوتے ہیں اتتے اتتے زمین جیداد ہوں دی ہے ظہور ہے کہ بندہ پریشان ہوئی ہے اجلے کھادا لینے اجلے فارماسوٹیکلزہ لینے جب تک ان کو آپ براہ راست سبسیڈی دینا بند نہیں کریں گے اور اس کا فائدہ عام شہری کو نہیں دیں گے اور روکو عام باز بھی انہوں فائدہ دیو سر ادھو تکر ہے کارٹل مضبوط رہنگے اور اسی طرح سے چیزیں خراب ہوتے چلے جائیں گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک پاس ایک اسان پیٹ رہا ہے آپ اسان راضی کر لیں سر آپ ان سے لے لیں گندم خرید لیں جب آپ چارزار پر مانے گندم چکلو رکھنی کی تھی ہے کوئی تھائیں نہیں بچی بطیلہ کھٹانے گندم پہلے پہی مہانہ ارب اور پر اس کے اوپر سود ادائی کی ادائی کی ہو رہی ہے ہور ادار چکلو یا نوڑ چھاپ کے لے لو انفلیکشن بدا لو جیرہ مزے لے گیا پہن انہوں نہ پھڑے آجے بلکل غلط بات ہے کہ سابق نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کھا گیا سابق نگران وزیر اعلا کھا گیا اے ٹوٹل توتہ کرنی ہے اصل بات ہے مستقل علاج کریں ایلوپیتھی کے علاج نہ کرو پہن تاڑی میر بہن نہیں مستقل علاج کریں مسئلے کا اور مسئلے کا مستقل علاج ہی ہے اے کھا دا لے سیٹھا دے کولو سبسیڑی ختم کرو براہ راست کسان کو فائدہ دیں کسان سستی گندم پیدا کرے گا تو وہ سستی گندم جو ہے وہ مارکٹ میں آئے گی اور روٹی سستی رہے گی آٹا سستا رہے گا بڑی سمپل جی فارمولا ادھے کوئی وڈی سینس دی گل نہیں ہے یہ سب انہوں پتا جی یہ بھی میں آپ کو بتاؤ جنہیں برہمن بیٹھے ہیں نہ ہوتے انہوں سب انہوں ایک گل پتا جی میں کوئی نمی گل پیار نہیں داستا کریں گے نہیں کیوں کیونکہ سب تا دیلے کا اردہ ہے میں نوٹ وہاں میرا موڈ بڑھیں اس ہمام میں پائن سارے ننگیں اس لیے وہ کاکٹ صاحب کے اوپر کوئی الزام لہ رہے ہیں کوئی الزام لہ رہے ہیں جناب کیا کہتے ہیں موسن نقوی کے اوپر آپ یقین کریں ان گناہ کار آنکھوں سے دیکھا ہے سر اشتہار بھی مل رہے ہیں سر فلاڑی شاہر سر ایدر اشتہار دے دیو سر ایدر اشتہار دے دیو اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھئے میں انہوں سے الزام لہ رہے ہیں میں احران ہوتا ہوں نہ تحقیق کرتا ہے کوئی صافی نہ کوئی سوچتا ہے اوپرین کسے نے پوچھے ہے کہ اے جڑے کھا دا لینے انہ دیاں جدادہ کتے کتے پڑھنی ہیں کسان روئی جا رہے ہیں شہری بابو روئی جا رہے ہیں یعنی جس کی زرعی زمین نہیں ہے جس کا زرعات سے تعلق نہیں ہے وہ بھی روئی جا رہا ہے موجہ گون مار رہے ہیں بس جیڑا موجہ مار رہے ہیں وہی مجرم جا ہے بس دور فی گل باقی لب انتظار آپ لوگ اچھا اگلی بار میں مزارش کروں کہ اب وہ گورنر پنجاب کا اشتہار ہوئے ہیں گورنر پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ سر کبر زمان کاراہ صاحب پپس پارٹی کے زرعی کہتے ہیں کہ فول اینڈ فائنل تھے لاغ تھا اینج کر کے دیرہ وجہہ سی سکہ بند کام سی سیل بند لفافہ سی کہ کمر زمان کاراہ صاحب جو ہیں وہ گورنر پنجاب ہوں گے اور اس بات کا سب کو پتا تھا مجھے بھی پتا تھا مطلب کاراہ صاحب محابتہ سی اور سب لوگ اس بات پر یقین کامل رکھے بیٹھے ہوئے تھے کہ کاراہ صاحب ہی اگلے گورنر ہوں گے پھر ہوا یہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ ایک چودری خاندان کا پریشر آیا اور اس کی وجہ سے گورنر پنجاب کا عددہ جو ہے وہ نکل گیا سر وہ کلہ پریشر نہیں آیا ایک پریشر اور بھی آیا اور وہ پریشر یہ آیا کہ ایک بہت بڑے سارے افسر کہ سکے پائی کے مقابلے پہ کاراہ صاحب نے الیکشن لڑا ترہاسی زار ووڈ لیا تھا جیڑا کٹ دا کٹ دا کٹ دا پائن پھر بتا نہیں ترونجہ دے آگیا شاید یہ مجھے نہیں پتا لیکن خود قائرہ صاحب کہتے کہ یار میں نہیں جیتا تھا وہاں سے جیتا تحریکین صاحب والا بندہ تھا اس کو ہرا دیا گیا اور میں ہرے ہی ہو یہاں سا یہ ان کا بیان تھا سر یہ بیان بڑا ناغوار گزرا نتیجہ یہ نکلا کہ قائرہ صاحب کی گورنری کی باری آئی بڑے جائے افسر نے دپرہ آنے کیا کہ نہیں اے جی گورنر اے ساڑھی تے گالنا نا بڑی اسی تے مونیسٹر بھی نہیں بڑے ساڑھی تے گالنا نا بڑی لہذا سر پھر وہ پپلز پارٹی نے کہا اوکے اب پپلز پارٹی کے لوگوں میں سے ایک شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ اگر قائرہ صاحب گورنر پنجاب ہوتے تو مریم نواز شریف کو وہ ڈومینٹ کر جاتے ہیں میں ویسے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ مریم نواز کو جو ایج حاصل ہے نا وہ قائرہ صاحب کو کیا کسی کو بھی آسل نہیں ہو سکتا وہ ایج صرف حاصل ہو سکتا ہے اگر اس وقت اس سلوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ آسوا بی بی کو ہو سکتا ہے جو بلاوکھٹو کی بہن ہیں ان کو ادروہ کسی کو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ خاتون بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں مریم نواز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی ان سے سچی بات ہے مجھے نہیں تھی توقع اتنی جتنی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اس عوضے کے لیے اور جو موجودہ سیاست چل رہی ہے ٹک ٹاک سیاستیں کیے اس میں پائن وہ نمبر ون چلی گئی ہیں کم بھی کر رہی ہیں ایسا نہیں صرف ٹک ٹاک اور رہی ہیں نا کم بھی بربور طریقے سے کر رہی ہیں یہ بھی بات درستہ ہے تو پیپس پارٹی والوں کا خیال یہ ہے کہ جناب ادھر سے یہ اطراز آیا ہے کہ حضور تو اسی یعنی نام لیا انہوں نے وڈیف سر کے پائی گا ٹھیک ہے تو رولا پنا سی کہ یار اگر کائرہ صاحب آگئے تو رضا نہ کوئی نہ کوئی انہوں نے صافیہ نہیں جا کے ملنا ہے ملاقات انہیں کو گلنہ انہیں کو بات ہو نہیں ہے تو مریم نواز جو ہے نا وہ اس کو مقابلے پہ ایک ٹی وی پہ چلنے والا ایک پیپل پارٹیا کریکٹر آجے گا تو لہٰذا ان کو نہ بنایا جائے نہیں ویسے اس آرگومنٹ کو اتنا بائی نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا فرض کرتے ہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں کائرہ صاحب نہیں تھے تو پھر ندیم عفضل چان چودری منظور سید حسد مرتضی اینہ چوکسن لادندے جواب ان کا آگے سے یہی ہے کہ یار انہیں روز کوئی نہ کوئی ایسی گالے کرنی سی جس کے انتیجے میں مریم کے بیان سے زیادہ ان کا بیان چلنا تھا ٹی وی کے اوپر اور یہ قابل قبول نہیں تھا تو اس کا مطلب پتا کیا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے چاہے وڈے افسر دی گالوے چاہے چودری خاندان دی گالوے چاہے یہ بات ہو کہ جناب نون لگ خائف سی اس کا مطلب صرف یہ نکلتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ میں کمزوری ہے وہ اپنے بندے کو پرپر جگہ پہ پلیس کرنے کی اہلیت اور طاقت نہیں رکھتی وہ نہیں یہ نا کیا کہتے ہیں نون لگ کو نراز کرنے کی پوزیشن میں ان ساری باتوں کا مطلب یہ نکلتا ہے تو یہ جب بعد میں نے اس پائی صاحب سے کی جو صاحب مجھے یہ توجہی ہاتھ بتا رہے تھے تو انہیں کہا جی گالتے تھا ڈی ٹھیک پر اگل اسی دن ہی نہ کہہ سکتے ساڑھے لیڈر تھے پائین پھر ہم آ لیا تو اچھے جی گے جی تو جا رہے تھا بہتے طاقتور جی ساڑھے کہہ کہا لگا اور فون کال کٹ گئی اچھا پھر اب یہ تقریب ہونی تھی آج صبح صبح یہ میسیج آیا کہ پائین وہ تقریب جڑی ہے نہ اگے چلی گئی ہے تو ساتھ یہ چیم گویاں شروع ہو گئیں کہ یار یہ اب آگے چلے گی ہے تو بڑا اطراز آ رہا تھا کہ اے نوے پارٹی نے فیصلہ بدل لیا ہوئی لیکن پھر یہ بات کنفرم ہوئی کہ پارٹی نے فیصلہ نہیں بدلا سردار سلیم حیدر صاحب ہی جو ہیں وہ ہوں گے گورنر پنجاب لیکن ریکویسٹ آئی ہے نون لکھ کی جانب سے کہ ہمارے جو گورنر آئیں سکت بلیگو ریوان صاحب وہ بریونی دورے پر ہیں تو ان کو واپس آلیں دیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پیچھے سے حلف لے لیں گے تو انہاں دا اس ٹیٹس مک جے گا گورنر آلا اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا تو پپس پارٹی نے کہا جی بالکل ٹھیک بات ہے ہم اس حلف کو آگے کر لیتے ہیں تو اب حلف جو آگے چلا گیا ہے تاکہ بلیگو ریمان صاحب واپس آگئے ہوں ان کا وہ دورہ بطور گورنر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ حلف برداری کی تقریبیں موجود ہوں گے ایک اچھا جمہوری اور ایک صلاح کا میسیج بھی چلا جائے گا تے سارے پاس سے راضی ہو جانگے سارے پاس سے خوش ہو جانگے اور کیا کہتے ہیں کانی ختم ہو جائے گی سر ایک ہیپی اینڈنگ والا سینج جو ہے وہ اس مسئلے کا ہو جائے گا یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور اس میں سے کسی حد تک صداقت بھی موجود ہے پکی گالے کیڑی ہے وہ ابھی اس کو پتا کرنے میں ٹائم لگے گا میں وہ پتا کر لوں گا ویسے وہ آپ کو پکی کے چور گال جو ہے نا ایک دو دن میں ضرور بتاؤ گا فلال موجودہ صورتحال میں یہی کچھ ہے اس پر گزارہ کریں اور کومنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فلالہ ترہے ملتے کے لئے بھی لاگ نہیں